بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمبران کو اپنے پیر بھائیوں کو اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں اپنے خانوادے میں اپنی یوٹیوب چینل پر اپنے انسٹرگرام پر اپنے ویب سائٹ پر اور ڈاکٹر عبدالواجد شازلی نیٹورپ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جس طرح ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں ایک سلسلے کا آغاز کیا یعنی چیریٹی آف رمضان ڈاکٹر عبدالواجد شازلی ہے اور جن لوگوں نے اپنی خدمات کو سر انجام دیا اور وہ لوگ جو میرے ساتھ اس وقت قدم با قدم شانہ با شانہ میرے ساتھ چلے اور اس نیک مشن کو آگے بڑھایا یعنی خلق کے خدمت ایک ایسی خدمت جس کا کوئی مول نہیں ہے ایک ایسی عبادت جس کا کوئی مول نہیں ہے ایک ایسی زندگی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے خدمت کے لیے صرف کرتے ہو وقف کرتے ہو اپنی زندگی کو اپنے آپ کو لوگوں کے وقصات لوگوں کی پریشانییں دور کرنے میں لوگوں کے مسائل اور ان کے حل میں جب آپ ان کے شانہ با شانہ کھڑے ہوتے ہو جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہو جب آپ کسی غربہ کے گھر جا کر رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس کے گھر راشن دیتے ہو یا جب آپ اپنے احباب کی اپنے دوستوں کی جو اس کے مستحق ہوں جب آپ کسی یتیم کے پاس جاتے ہو جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جو سفید پوش کراتے ہیں جن کی آمدنی صرف ان کی ضروریات کی حد تک محدود رہتی ہیں اور جب مہینے کا آخر ہوتا ہے تو مفلسی ان کے دروازے پر دستک دیتی ہے اور اس مفلسی کے دروازے پر دستک دینے سے پہلے جب آپ دستک دیتے ہو آپ کی نیکی دستک دیتی ہے تو اس کے گھر میں باہر آ جاتی ہے ایک رونک آ جاتی ہے اور اس کا سواب اس کا آجر اور اس کے بچوں کے اور ان کے دلوں سے نکلی ہوئی صدا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہارے عمر بھر کے گناہوں کو مٹا دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمہیں ان موزی امراض سے شفایاب دے دے شفا دے دے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آپ کو ناغانی آفتوں سے اپنے پروں میں ڈھاپ لے اس میں کوئی شک نہیں صرف ان بچوں کے ان گھر والوں کے دلوں سے نکلی ہوئی صدا جو آسمان کی بلندیوں پہ گئی ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے بہت پسند ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کے بارے میں اپنے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کی نیکی کو میرے پاس لے آؤ کہ اس کا عجر اس شخص کو میں خود دوں گا اور الحمدللہ رمضان میں ہم نے آپ کی امانتوں کو ان مستحق جو تھے ان سب کو لٹا دیا اور بہت احسن طریقے سے اس کو لٹایا جس نیت اور جس اخلاص کے ساتھ آپ شانہ بہ شانہ میرے ساتھ کھڑے رہے بلکل اسی اخلاص کے ساتھ آپ کی اس امانت کو میرے اور میری ٹیم نے یعنی ڈاکٹر عبدالواجد شازلی اس کو اپنے اخلاص کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچایا کہ جو جس کے مستحق تھے تو الحمدللہ یہی سلسلہ اب ذلحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی دس راتوں کا ذکر بھی بقائدہ طور پر قرآن میں موجود ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آزمایا اپنے محبوب کو آزمائش میں ڈالا اور جب وہ اپنی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا خلیل اللہ کا لقب دیا اللہ رب العزت نے کہنے کی یہ اللہ کا دوست ہے وہ کیا تھا وہ تھا رب کی راہ میں قربانی ہے اللہ رب العزت کو اگر کوئی تمہارا عمل و فعل پسند ہے تو وہ رب کیلئے قربانی کرنا ہے یعنی تم جو قربانی کرتے ہو اس سے تمہارا رب خوش ہوتا ہے اس کو تمہاری قربانی کی ضرورت نہیں بلکہ تمہاری نیت اور تمہاری اخلاص کی ضرورت ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ نیک نیت کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے تو اس کو اس قربانی کے بدلے اس جانور کے بدلے اس کے جسم پہ جتنے بال ہوں گے اس کے عیوز اس کو نیکیاں ملیں گی جہاں تک کہ سرکارِ دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قربانی کا بہت شدت سے انتظار کرتے تھے اور بلکل پابندی کے ساتھ آپ قربانی کیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے حضرتِ بی بی فاطمہ تھے زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے فاطمہ جب قربانی ہوا کرے تم قربانی کے قریب ہو جائے کرو تم دیکھا کرو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ رب العزت اس جانور کا خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جانے کہ یہ نیکی اب آپ کو بات سوچیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے کہ ہم قربانی تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں اس کی راہ میں کر رہے ہیں اس کے نام کی کر رہے ہیں اور جب اس جاندار کے جب اللہ اکبر کے ہم زبا کرتے ہیں جب اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور کتنا مہربان ہے تم پر یہی نیکیہ کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ جب قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے ساتھ پھر آپ اس کو غرباؤں میں تقسیم کرتے ہو غریبوں میں تقسیم کرتے ہو مستحقین میں اس کو تقسیم کرتے ہو یتیموں کے گھر یا کہ آپ خود اس کو تقسیم کرتے ہو کہ جن کے گھروں کے اندر گوشت کھانے کے لیے بھی محصر نہیں ہوتا جب ایسے لوگوں کے گھر بچے بوڑے جوان جب گوشت کھائیں گے تو ان کے دل سے دعا نکلیں گے اور یہ وہی دعا ہے کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے یقیناً قربانی ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا فعل ہے کہ جو کرنے والے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتی یعنی قربانی ہم کرتے ہیں یہ ایک ایسا فعل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے کیونکہ آپ قربانی کس کیلئے کر رہے ہو اپنے رب کیلئے کر رہے ہو تو اس کا عجد بھی تمہیں تمہارا رب ہی دے گا تمہارے رب نے ہی دینا ہے وہ تمہیں آزماتا ہے تمہیں پتہ ہے وہ کہتا ہے کہ اور اگر ہم ہم نے تمہیں دوسروں کی مقابلے میں زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ تم لوگوں کی مدد کرتے ہو اس کو لوگوں کے اندر سرف کرتے ہو میں بارہا کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رکس میں آل میں اولاد میں برکتیں ہو تو آپ اپنی کمائی میں سے اپنی ضروریاتی زندگی میں سے جب آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو شریک کرتے ہو مسلمان بہن کو شریک کرتے ہو یا کسی ایسے گھرانے کو شریک کرتے ہو تو یقیناً اس شراکت کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں ان کے بھی نصیب کا دیتا ہے کہ جن کا تم سرف کرتے ہو یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو یہی نیکیاں ایک نور کی صورت اختیار کر کے ملائکہ کے سامنے آکے کھڑی ہو جائیں گے ایک حدیث میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ جب قبروں کے اندر داخل کیے جائیں گے تو وہ گناہگار ہوں گے لیکن جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ایسے ہی نیکیاں کو کام کرے صدقہ جاریہ بنایا ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے بھی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں ایسے ہی واقعات بزرگوں کے ملتے ہیں کہ جن کے سارے زندگیوں گناہوں کے دلدل میں گزر گئی ان کے دل میں یہ شک آیا ہے کہ میری پتہ نہیں مقفرت ہوگی بھی یا نہیں ہوگی لیکن ان سے ایک نیکی سرزت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اس نیکی کے اعوازی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیئے اس کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں دیکھو ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا اس کی رحمت کے سائے میں جنت میں جائے گا کوئی بھی شخص اپنے عمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جنت میں جانا ہی کمال نہیں ہے جنت بھی آپ لوگوں کو آپ کے درجے کے حساب سے ملے گی لیکن جنت کے اندر جو سب سے عالی اور سب سے افضل مقام ہے وہ انہی نیکیوں کی وجہ سے افضل ہوتا ہے یعنی کہ اے تم عبادت گزار ہوئے تم نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی اور تم نے اپنے رب کو راضی کیا اور وہ تم سے راضی ہوا اور اس نے کہا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ ایک اشیف کا مقام اور ایک اشیف کا مقام جس نے عبادت کری اور عبادت کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو خلق کی خدمت میں سرف کر دیا اللہ اس سے جب راضی ہوا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ اتمنان پانے والی نفس لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تُس سے راضی ہوا یاد رکھو کہ جتنی بھی بڑے بڑے بزرگان دین ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی زندگی تو اپنے ریاضتوں کے اندر گزار دین کو دنیا نہیں جانتی تھی لیکن جب ان کو حکم ہوا تو سب سے پہلا حکم پتہ کیا ہوا تھا کہ جاؤ اب لوگوں کی اصلاح کرو کہ جاؤ اب دین کی تبلیغ کرو کہ جاؤ اب بھٹکو وہ کو سمیٹھو جاؤ گرتے ہوئے کو سمحالو کہ جاؤ جو بکھر گئے ہیں ان کو سمیٹھ کے اپنے باہوں میں لے لو مقام مقام قدو سبحانی کہ آپ کو کیا مقام ملا محبو اے الہی آپ کو کیا مقام ملا حضرت بابا فروض مسید گنج شگر رحمت اللہ علیہ کہ آپ کی پوری زندگی عبادت میں گزر گئی مشکت میں گزر گئی ریاست میں گزر گئی جب آپ نے دین کی تبلیغ کری اس وقت آپ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جلال بھی عطا کیا مجھے جمال بھی عطا کیا مجھے شان و شکر بھی عطا کی آپ نے اس وقت نہیں کہا کہ جب آپ ریاضت میں تھے جب آپ عبادت میں تھے جب آپ نے اپنے آپ کو خلقی خدمت کیلئے سارف کر دیا جب اس کا صلح ملانا تو اللہ رب العزت نے آپ کو اس کے عوض وہ صلح دیا لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے جلال مخدوم علی احمد صابر قلیل رحمت اللہ علی کو دے دیا جمال حضرت جمال الدین حسن رحمت اللہ علی کو دے دیا شان و شکر ہم نے نظام الدین اولیاء میں ابو بالائی کو دے دی کیا تھا یہ کیا فیض تھا کیا کمال کے لوگ تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا اور انہوں نے اپنی ہی اولادوں میں تقسیم کر دیا اپنی ہی روحنی اولادوں میں تقسیم کر دیا یعنی لوگوں میں تقسیم کر دیا تو ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا یعنی اولاد اپنے باپ سے پچھانی جاتی ہے آج جہاں بھی نام نظام الدین علیہ محبوب الہی کا آتا ہے وہاں پہ فوراً خیال میں حضر باو فرید محصول گنجی شکر کا نام آجاتا ہے جہاں پہ نام سابر بیا کا آتا ہے وہاں پہ نام حضر باو فرید محصول گنجی شکر کا جاتا ہے جہاں پہ نام جمال الدین حاسمی کا آتا ہے وہاں پہ نام حضر باو فرید محصول گنجی شکر کا جاتا ہے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں اسلام کی دین کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لیں سب کے سب یہاں تک کہ اگر میں انبیاء اکرام کی بھی بات کرتا ہوں تو انبیاء اکرام کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کے لئے بھیجا ہدایت کس کے لئے تھی لوگوں کے لیے کہ ان انبیاء کرام نے ان صحابہ کرام نے ان اولیاء کرام نے خلقی خدمت کے لیے اپنا آپ کو وقت کر دیا اور صرف وہ صرف کیا لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا میں انہی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے سرکار دولن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہے یعنی کہ اس کے وسائل ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہ کرتا ہو آج کل آپ نے دیکھا ہونا کہ لبرل لوگ ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں کہ بھئی آپ قربانی نہ کرو کسی بیٹی کی شادی کرا دو آپ قربانی نہ کرو کسی کی مدد کر دو آپ قربانی نہ کرو یہ کر دو جو سہن بھٹکاتے ہیں جو لوگ اس میں بڑی بحث و مباہثہ ہوگا ہے اس میں وہ سب کچھ نیکی اپنی جگہیں قربانی اللہ کے لئے ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی وسط رکھتا ہو جو کہ اس کے وسائل ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازہ ہو اور پھر وہ اللہ کی راہ میں قربانی نہ کرتا ہو تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کون فرما رہی ہے کہ جو ہدایت کے لئے لوگوں کو بلاتے ہیں اپنے پاس طلب کرتے ہیں کہ جن کی محبت سے لوگ کھیچے واتے ہیں آپ نے یہاں کتنا سخت جملہ یوز کیا ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے کیونکہ یہ فتنے یہ فطور ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں کہ قربانی نہ کرو کسی کی بیٹی کی شادی کر رہا دو اور یہ بات بارہا دیکھنے میں آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا نوازہ ہے اس کو اتنا ہی قربانی کرنا چاہیے قربانی سال میں ایک دفعہ تو کی جاتی ہے ہر سال میں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے سال میں کوئی دو تین چار دفعہ تو نہیں ہوتی اس نے آپ کا کیا فرض بنتا ہے کیا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر تمہیں دیئے تو تم اس کا حق عدا کرو اور الحمدللہ اسی حق عدا کرنے کے لیے ڈاکٹر عبدالواجید شادلی نیٹورک یعنی میرے ساتھ جو لوگ اس روحانی سفر میں شامل ہیں جو میرے مریدین ہیں جو میرے اسٹرینٹس ہیں جو میرے شاگرد ہیں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں جو باہر ملک میں رہتے ہیں جو یو ایسے میں ہیں یو کے میں ہیں کینیڈا میں ہیں مختلف ممالکوں میں ہیں اب یقیناً قربانی کرنا باہر ملکوں میں بہت مشکل ہوتا ہے وہاں لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اگر چاہیں تو وہ ڈاکٹر عبدالواجید شادلی آپ ویب سائٹ پہ جائیں ڈاکٹر عبدالواجید شادلی ڈاٹ کوم وہاں پہ آپ اپنی ریسلیشن کرا لیں اگر آپ ایک حصہ خود کرنا چاہیں تو اس کے آپ ایک حصہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ پوری گائیں کرنا چاہیں تو آپ پوری گائیں بھی کر سکتے ہیں اگر آپ بکرا کرنا چاہیں تو آپ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر مثال کے طور پر پانچ افراد ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے پانچ حصے لیں اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے آپ کو نواز ہے تو آپ پوری گائیں کریں پانچ حصے آپ اپنے نام کے رکھیں اور دو حصے اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کر دیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ جو لوگ ہمارے نیٹ پر سے جڑے ہوئے ہیں جو لوگ قربانی اللہ کی راہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو گوشت ہے وہ غرباؤں میں تقسیم ہو وہ ایسی جگہوں پر تقسیم ہو جہاں پر جس جگہ پر ضرورت ہے کرنے کی تو وہ ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں اور ایک بات یاد رکھئے گا ویب سائٹ پر کہ جب آپ ریسی سیشن کروائیں گے تو آپ جس کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا نام مینشن کریں آپ کو اس کے لئے پر نظر آ رہا ہوگا نمبر اگر آپ ویب سائٹ فارم نہیں کر سکتے تو یہ نمبر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے لئے پر آپ نمبر دیکھیں اور بقاعدہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ بقاعدہ طور پر اپنی ڈیٹیلز نام کانٹیکس سب کچھ اس میں شیئر کریں ہمیں ہمارے نمائندے آپ کو کال کر لیں گے اور جب قربانی کی جائے گی جس جس کے جو نام ہیں بقاعدہ طور پر ان کی ویڈیو بنای جائے گی ان کا جانور ان کو دکھایا جائے گا آئی بس سمجھ میں اور جانور دکھانے کے ساتھ ان کے نام لیے جائیں گے جب اس پہ صلح پھیڑا جائے گا جب اس پہ زبا کیا جائے گا جیسے سات حصے ہیں سات حصوں میں مثال کے طور پر احمد ہے سلمان ہے جبران ہے اس طریقے کے نام لیے جائیں گے اور ان کے نام لینے کے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد پھر قربانی زبا کی جائے گی تاکہ بندے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے نام کی بھی قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد جب وہ قربانی ہو جائے گی اس کا جب گوشت بنے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں کے اندر تقسیم ہو جائے انشاءاللہ ہر پوری ایک ویڈیو بنے گی اور پورا ہو سکے گا ہم اس کو لائف کر لیں گے یا ہو سکے گا ہم اس کی ویڈیو بنا کر نیکس دن اس کو اپلوڈ کر دیں گے اور باقی جو لوگ چاہیں گے کہ آپ ہمیں چھوٹے چھوٹے کلپس ہمارے نام کے بنا کے ہمیں واتس اپ کر دیں تو ہم ان کو واتس اپ بھی کر دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ ہونا کہ ہم نے قربانی کے لیے حصہ دیا تو ہماری قربانی کہاں ہیں ہم نے جس قربانی کے لیے ہم نے قربانی کے لیے ایک لاکھ روپے رکھا ہے پوری گائیں ایک لاکھ روپے اس دور حالات کی وجہ سے رکھا ہے آپ جارہ آپ اچھا جانوہ لینے تو چلی جائیں اب لوگ رکھنے کو لوگوں نے پچانسہار روپے کی بھی گائیں رکھیے لوگوں نے تیس ہزار کی بھی گائیں رکھیے لوگوں نے سترہ ہزار کی بھی گائیں رکھیے ہم نے ایک لاکھ کی گائیں اس لیے رکھیے تاکہ دیکھیں حکوم یہی ہے کہ آپ صحت مند کو اچھا بچھڑا لیں کہ جو جو جوان ہو صحت مند ہو اب آپ خود سوچ لیں کہ جوان اور صحت مند بچھڑا چالیس ہزار میں مل جائے گا کیا پچانس ہزار میں مل جائے گا کیا آپ دھونتے رہیں پوری منڈی میں نہیں ملے گا آپ کو لیکن ایک لاکھ میں آپ کو ایسنا بچھڑا مل جائے گا جو جو جوان بھی ہوگا اور اچھا صحت مند بھی ہوگا کہ جسی ویڈیو بقائدہ آپ لوگوں تک ایسا گوش دیں کہ جس کے گھر کے اندر اگر وہ پورے ہفتے بھی گوش پکانا چاہے گا تو پورے ہفتے بھی گوش پکا سکتا ہے صبح شام بھی اگر وہ اس کے گھر مہنڈی بنانا چاہے اتنا گوش اگر کسی کو ہم دینا چاہیں تو ہمارا ہم سے دے سکیں گے اس لئے ہم نے رکھا ہے اور بکرے کے ہم نے چالیس ہزار روپے رکھے ہیں یہ ساری وہی امانت ہیں جو آپ لوگوں تک لوٹائی جائیں گی یعنی کہ ایک شخص ایک اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اپنا حصہ ہم کو ڈالتا ہے ہم کو دیتا ہے اب ہم نے اسی اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ کوئی کام اللہ کے لئے کرتے ہو نا آئی بس سمجھ میں تو آپ کے اور میرے درمیان جو گواہ ہوتا ہے وہ اللہ خود ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور میرے عمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس شخص نے اس نیت کے ساتھ اس کو اپنی امانت سپرد کی کہ وہ یہ امانت مجھ تک پہنچائے بحیثیت ایک کاسیت کے اور میں اپنے امانداری کے ساتھ اگر اس تک لوڑاتا ہوں تو اس کا ثواب مجھ ہی بھی ملتا ہے جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے اور اگر اس کے اندر مجھ سے کوئی لرزش ہوتی ہے مجھ سے خیانت ہوتی ہے تو میری پکڑ کتنی سخت ہوگی قربانی کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کری لیکن فرس ٹائم جب ہمارا ایک نیٹور چل رہے لوگوں نے مجھے فورس کیا ہے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمیں آپ بہتر لگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قربانی آپ کے ہاتھ ہو تو اس کے باوجود پھر میں نے پھر یہ اس سب اٹھایا میں کہ چل جب ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو وف کیا تھا پورے رمضان میں آپ لوگوں کے ساتھ شانہ میں شانہ کھڑا ہوا تھا رمضان میں میں ہر قدم آپ لوگوں کے ساتھ تھا تمام نیکیوں آپ میرے ساتھ رہیں گے شانہ بشانہ آپ میرے ساتھ رہیں گے لیکن وقت بہت مقتصر سا رہ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ 29 دن رہ گیا پورا ایک مہینہ رہ گیا ہے تو جو لوگ اب ہی ریسیشن کرا لیں گے اس کے دن پر نمبر آلیڈی چل رہا ہوگا آپ اس پر کونٹیک کر کے جتنی بھی قربانی کیسے کرنا چاہتے ہوں بقاعدہ طور پہ اس سے بتائیں آئی بس سمجھ میں اور پھر اس کی آپ رسید اس کی ریسیونگ لیں چکے اور وہ ریسیونگ آپ کو وٹس اپ کے ذریعے مل جائے گی جس طرح ہم نے چیاریٹی کی اپنے موبائل کے ذریعے ریسیونگ ان لوگوں کو دی تھی جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو انشاءاللہ قربانی کے لئے بھی اسی ترتیب اور طریقے کے ساتھ انوائیس تک پہنچ جائے گی اور جس طرح ہمارے الحمدلللہ ہم نے سلسلہ شروع کیا تاک ہیں اس کورس میں بھی ان لوگوں نے جوائن کیا مجھے تو اگر لوگ بھی قربانی کے اندر کو شیئر کرنا چاہتے ہوں اور اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں محفوظ ہاتھوں میں ہو تو حمل نمائن سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کہ اس میں صرف میرا اپنا پرسنل اکاؤن نمبر شہور ہو ہو گا محمد واجد سیسل بھینگ ایک بات یاد رکھئے گا آپ قربانی کے لیے آپ ہمارا پیپال اکاؤن یوز کر سکتے ہو چیک ہماری ویب سائٹ پر پیپال اکاؤن موجود ہے آپ ہمارے نمائندے سپی لے سکتے ہو سکرین پر نمبر موجود ہے پیپال کے علاوہ آپ ہمارا یوکی کا اکاؤن بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ جیس کیش ایزی پیسہ آپ یہ کس سکرین پر آرہ ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہو آپ نے کوئی حصہ لینا ہے سپورز ایک حصہ لینا دو حصہ لینا ہے تو آپ ایزی پیسہ جیس کر سکتے ہو اور اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ پوری گائیں لینا ہے تو آپ نے فیصل بنگ آکاؤنٹ یوز کرنا ہے آکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے موجود ہے سکرین پر اور جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں آپ لوگوں کو لینے کے لیے تیار ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکھیں